بہت بڑی خبر بریکنگ نیوز ہے اور مستند بھی ہے اور آپ ضرور اس کو بیسے تو ہم اس کے کچھ پارٹ صاحب کو پہلے بتا چکے ہیں لیکن اب بریکنگ نیوز اس لیے ہے کہ اب یہ حتمی مراحل میں بریکنگ نیوز داخل ہو چکی ہے اور اس کو یہ فائنلائز ہو رہی ہے بلکہ فائنل ہونے کی طرف جا رہی ہے یہ بریکنگ نیوز اور اس کے بعد بہت ساری اور بھی اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہم بعد میں بتائیں گے تو بات شروع کرتی ہیں یہ در سے بریکنگ نیوز کی ابتداء وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری زرداری صاحب کے صاحبزادے اور شہباز شریف صاحب دونوں نے ایک ہی بات کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ان کی صحت بگڑ رہی ہے اور ان کو کچھ ہوا تو پھر یہ ہو جائے گا ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب نے انواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں بات کی اپنے بھائی کے بارے میں کہ ان کی صحت بڑی خطرے میں ہیں ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ باقی تو زندگی اور مات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں کچھ نہیں پتا کہ کب کس کی زندگی کس کے سانس ختم ہو جائیں چلتے پھرتے انسان بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں سڈنلی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کیڈنی فیلیرز کوئی ایکسیڈنٹ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے لیکن زرداری صاحب اڈیالا میں فریال تالپل صاحب ہے اڈیالا میں بہت کمفرٹیبل ہیں ان کو ہر طرح کی سہولت میسر ہے کھانے پینے سے لے کر رہنے تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کی عدویات کا صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے ان کے پاس خدمت گزار ہیں کھانا ان کی پسند کا مل رہا ہے ان کو پرہزی کھانا ہے ان کی پسند کا کھانا ہے وہ مل رہا ہے خدمت گزار آپ کو بتا چکا ہوں ملے ہوئے ہیں ایکزیکٹ یہی چیز نواز شریف صاحب اڈیالا میں کوٹ لکپت میں ہیں وہ بھی مکمل طور پر ان کو لوک آفٹر کیا جا رہا ہے ان کی صحت کے بارے میں ان کی ڈگنیٹی کی بارے میں یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی غیر انسانی یا ہملیشن کی جا رہی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ تو بات اب یہ دونوں نے یہ بات کیوں کی اور ایک ہی وقت میں کی اور ایک ہی وقت میں ان کی طبیعت خراب کی تو سیچوشن یہ ہے پہلے تو میں آپ کو نواز شریف صاحب نے خود آمادگی کا اظہار کیا ہے پلی بار گین کہ میرے ساتھ معاملہ تیہ کیا جائیں اور براہ راست تیہ کیا جائیں کیونکہ پہلے ان تک چیزیں کچھ پہنچنی رہی تھیں اب جو اطلاعات ہیں بریکنگ نیوز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب براہ راست معاملہ تیہ کر رہے ہیں انہوں نے پیغام بھی جوایا اور اس میں میں بتا دوں کہ کچھ ریٹائرڈ سروس کے لوگ ہیں جوڈیشری کے بھی اور آرم فورسس کے بھی جو کومن فرنڈز ہیں کیونکہ یہ بات کنوے کر دی گئی تھی کہ ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے پلی بار گین پلی بار گین کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پلی بار گین ہوگی جو اماؤنٹ ڈیوز بنتے ہیں ایک اسیسمنٹ نیپ کے پاس ہے شریف فیملی نواز شریف صاحب مریم بی بی حسن نواز حسین نواز کیپٹن صفدر یہ ایک پورا پیکج ہے نواز شریف فیملی کا کہ آپ کی اتنی ورث ہے جو پتہ چلا لیا ہے ہمارے اداروں نے بلینز آف ڈالرز کی وہ پروپرٹیز ہیں اور یہ ہے جناب آپ کا حساب کتاب ایک دفعہ میری نیپ کے ایک انتہائی سینئر آدمی سے بات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ نیپ نے کیا ورث رکھی ہوئی ہے اور اب اس کے بعد دیکھ لیں کہ کتنے میں سودا ہونا چاہیے پلی بار گین اس کے بعد یہ چیز اب میسیجز آئے اور اس کے بعد پھر پہلے بھی لیکن کل گزشتہ رات کوٹ لکپت میں کوٹ لکپت جیل میں ایک نشست ہوئی ہے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے انہوں نے بھی کی ہے اور موڈالیٹیز تیہ کی جا رہی ہیں اور کتنی رقم ہوگی اور کیسے ہوگی وہ ساری چیزیں ڈسکوالیفیکشن میں آپ کو بتا دوں کہ ختم نہیں ہوگی عدالتیں چاہیں تو ختم کر دیں لیکن وہ نہ ڈیل کا حصہ ہوگا نہ پلی بار گین کا حصہ ہوگا قانون کے مطابق جو کچھ ہوگا وہ under the umbrella of law قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہوگا اس سے باہر نہیں جائیں گے این آر او نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ نہیں ہے کہ جناب بس آئیں اور بند کمرے میں معاملہ تے کیے اور بریف کیس لیں اور چلے جائیں نہیں کسی بھی سیاسی جماعت کو مسلم لیگ نواز ایز پارٹی پولیٹیکل پارٹی اپنا کام کرے گی پولیٹکس کرے گی کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہ کرے جو اہل لوگ ہیں وہ پارٹی چلائیں ان کی سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی یہ چیز یہ ہے تیہ شدہ اب کتنا ٹائم لگے گا جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ زیادہ دے نہیں لگے گا دو سے تین مہینے لگیں گے جیسے یہ چیزیں تیہ ہوتی ہیں دو سے تین مہینے اس سے زیادہ نہیں دو تین مہینوں میں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی اور اگر ایک اماؤنٹ تیہ ہو جاتی ہے تو جلدی بھی ہو سکتا ہے اور اب یہ کنٹرول لے لیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے خود اس کے بعد آتے ہیں اور اس کی ریزن میں بتا دوں کہ یہ دونوں کی طرف سے آل پارٹیز کانفنس ہوئی مولانا فضل الرحمن صاحب نے بلائی اس میں شہباز شریف صاحب بھی نہیں گئے اور بلاول بھٹا بھی نہیں گئے اپنا اپنا ڈیلیگیشن بھیج دیا تھا مولانا فضل الرحمن صاحب نے دوبارہ ایک اعلان کیا کہ جی اکتوبر میں ہم ازادی مارچ کریں گے اور اس کے لیے پھر آل پارٹیز کانفنس بلانے کا اعلان کیا اس میں شہباز شریف صاحب نے بھی انکار کر دیا اور پیپس پارٹی نے بھی انکار کر دیا شہباز شریف صاحب نے کہا میری صحت صحت ٹھیک نہیں ہے لہٰذا اس کو آگے کر دیں اور پیپس پارٹی کی طرف سے بھی یہی تلعہ آئی لہٰذا وہ اجلاس پوشٹ پون ہو گیا ہے جو سربراہی جلاس ہونا تھا اب پہلے وہ اجلاس ہونا تھا نہ اجلاس ہوگا نہ ازادی تحریک ازادی دھڑنا وہ اناؤنس ہوگا ایک چیز تو یہ انڈیکیشن ہے ہولڈ چیزیں کر لی گئی ہیں ناملات رک گئے ہیں